بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے لئے ایک اور بہت ہی مزہ دار سی ریسپی لے کر آئی ہوں حلبہ پوری کے ساتھ کھائے جانے والے نرم جوسی اور دانے دار سوجی کے حلبے کی ریسپی آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ صرف دس منٹ میں بن کر تیار ہو جاتا ہے بہت ہی دانے دار اور مزہ دار سا آج ہم یہ حلبہ بنا کر تیار کریں گے پرفیکٹ ریشو کے ساتھ آپ کو یہ پوری ریسپی بتاؤں گی ریسپی کو فل واش کیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیجئے گا آئیے اب ہم اپنی مزہ دار سی ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پین لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر سب سے پہلے ایڈ کر دیں گے ایک کپ دیسی گھی میں دیسی گھی کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کوئی بھی گھی کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر آئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پگلا ہوا دیسی گھی ہے جب بھی آپ گھی کا استعمال کریں تو اس کو اوون میں رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے آپ میلٹ کر لیں اور اس کے بعد استعمال کریں جتنا آپ گھی لیں گے اتنی ہی آپ نے سوجی لینی ہے یعنی کہ جتنی آپ کی سوجی ہوگی آپ نے اتنا ہی گھی ایڈ کرنا ہے ابھی آپ کو لگے گا کہ گھی زیادہ ہے جیسے جیسے آپ اس کو مکس کرتے جائیں گے تو سوجی کے اندر گھی مکمل طور پر جذب ہو جائے گا یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے اور لو فلیم پر ہم نے سوجی کی بھنائی کرنی ہے ہم نے تقریباً چھے سے سات منٹ سوجی کی بھنائی کرنی ہے اچھی طرح سے ہم نے لو فلیم پر اس کی بھنائی کرنی ہے ہم نے چولے کی فلیم کو تیز نہیں کرنا ورنہ سوجی کا کلر چینج ہو جائے گا تو جو کہ ہم نے نہیں کرنا اور اس کی جیسے جیسے ہم بھنائی کرتے جائیں گے تو سوجی بہت ہلکی ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے اندر بہت زیادہ جھاک جھاک سے ہونا شروع ہو جائیں گے اور گھی جو ہے وہ ریلیز کر دے گی ہے تو اس کا مطلب ہے سوجی بہت اچھی طرح سے بھون چکی ہے تو اس کے بعد ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے چینی ایک کپ میں نے چینی ایٹ کی ہے جتنی آپ سوجی لیں گے اتنی ہی آپ چینی لیں گے چینی کو اچھی طرح سے سوجی میں مکس کر دیں گے اور چولے کی فلیم اس وقت بھی لو ہی ہے ہلکی آنچ ہم نے رکھنی ہے اور چینی کو بھی سوجی کے اندر بہت اچھی طرح سے مکس کر دینا ہے اس طرح سے جو چینی ہے وہ جلے گی نہیں اور کلر بھی نہیں چینج ہوگا اور جب چینی جو ہے بہت اچھی طرح سے مکس ہو جائے گی تو ہم اس کے اندر پانی کو ایٹ کریں گے میں نے جتنی سوجی لی ہے اس کا تین گناہ یعنی کہ تین کپ پانی ایٹ کیا ہے ایک کپ سوجی تھی تو تین کپ پانی ایٹ کیا ہے ابھی آپ کو لگے گا کہ اس کے اندر پانی زیادہ ہے لیکن بالکل بھی نہیں ہے ایسا آپ جیسے جیسے اس کو پکاتے جائیں گے ہم نے چولے کی فلیم اس ٹائم میڈیم کر دینی ہے اور اس کو پکانا شروع کرنا ہے اور تھوڑا سا میں یہاں پر الائچی کا پاودر ایٹ کر رہی ہوں اور تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر ڈالا ہے فوڈ کلر ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو سکپ کر دیں دونوں چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اب ہم نے حلوے کو پکانا ہے تین سے چار منٹ لگیں گے اس کو اس طرح سے پکاتے ہوئے اور یہ مزیدار سا یہ دیکھئے حلوہ بن کر اس طرح سے تیار ہوگا اور جیسے ہی آئل جو ہے ریلیز ہونا شروع ہوگا تو آپ نے جو ہے چولے کی فلیم ہلکی کر دینی ہے اور یہ دیکھئے تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اس کے اوپر ڈال دیں گے اگر آپ کو پسند ہے تو آپ اس کو اندر ڈرائی فروٹ ڈال دیجئے ورنہ آپ ویڈاوڈ ڈرائی فروٹ کے بھی اس کو بنا سکتے ہیں ہمارا یہ مزیدار سا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے ڈرائی فروٹ ڈالنے کے بعد میں نے چولے کی آنچ مکمل بن کر دی تھی اور یہ مزیدار سا حلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے پوریوں کے ساتھ تو بے حد لذیذ لگتا ہے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا تھنکس فور ووچنگ اللہ حافظ